ناظرین کیمن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں صابر ہوئی ناظرین گاندربل کے ایک مسروف ترین روڈ پر ہم اس وقت کڑے ہیں جو روڈ نصرب لڈاک یونٹی پویتر امرنات گفہ اور ماتا خیرموانی کو جاتا ہے بلکہ اسی روڈ سے معروف سیحتی مقام سنمرک اور مانزبل کا گزر بھی ہوتا ہے یہ روڈ گرمیوں میں زیادہ تر مسروف رہتا ہے اور اس پر بار بار کی ٹریفک جامنگ سے مسافروں کو گنٹوں گاڑیوں میں ہی گزارنا پڑتا ہے اب چونکہ واربیٹ نے کچھ دنوں پہلے بازہ ابتہ طور ایک اعلان کر دیا کہ نبے فٹ یعنی پاندج سے لے کر وائل تک تیرہ کلومیٹر کا ایک لمبا فلایاور تعمیر ہوگا جو فلایاور لسجن سے آنے والے رنگ روڈ کو وائل کے مقام پر جاملے گا اس سے اس روڈ پر دباو کافی حد تک کم ہوگا اور جو بار بار کی ٹریفک جامنگ ہے اس سے نجات ملے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعی طور کیا یہ ٹریفک جامنگ سے نجات مل سکتی ہے اور یہ جو فلایاور ہے یہ تعمیر ہوگا کہ اس کو وہی بات ہوگی جو یہاں کے ہائیڈل پاور پروجیکٹ کو ہوئی جو 1994 سے ابھی تک تعمیر نہیں ہوا ہے اب چونکہ لیٹنن گورنان انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے امید کی جاری ہے کہ اس پر انقریب ڈینڈرنگ ہوگی اور اس پر کام بھی شروع ہوگا کیمن کے لیے میر شوقت کے ساتھ گاندربل سے میں سابر ہوئیوں گاندربل کے ایک معروف سماجی کارکون شاہین گاندربلی موجود ہے جنہیں ہم پوچھیں گے یہ جو حالی میں گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ پاندج سے لے کر وائل تک ایک فلایاور تعمیر ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑے گی واقعی طور یہ بنے گا کہ اعلان تک ہی محدود ہوگا اور اس میں کیا گنجائش ہے اور کیا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ یہ فلایاور کا تعلق ہے آج گاندربل میں گونج ہر طرف ہے کہ یہاں ایک فلایاور بن رہا ہے اور ٹیونکام صاحب نے اس کے بارے میں اعلان بھی کیا تھا وہاں پہ اگر واقعی یہ کوئی پلان ہے گورنمنٹ کے پاس یہ سب سے بہتر پلان ہے نہ کہ گاندربل کے لیے بلکہ یہ لڈا کے لیے بھی بہت اہم ایک پروجیکٹ ہوگا گاندربل is a gateway of لڈا اور یہاں پہ جو شرنارتی آ رہے ہیں یا یہ ہمارے پاس جو یہاں پہ کیو کے لیے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ہر کارنر سے ان کے لیے بھی آرام ہوگا یہاں پہ تو ایک یہ متوازل ایک ایسی ساڑک بنے گی جو سیفیسٹ ہوگی پر گاندربل کے لیے it will add the beauty of گاندربل at the same time یہ سوشو اکنومکل ایک lift up ہوگا گاندربل اس طرح سے جو آج تک بھی ہوا ہی نہیں it will be a historical step اور یہ ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ وائڈنگ کا مسئلہ ہے روڈ وائڈنگ یہاں پہ تو یہ بہت مدت سے ایک اہم مسئلہ رہا چکا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ روڈ وائڈنگ بھی ہو جائے پھر گاندربل میں کبھی سنمرہ گاندربل یا لڈا کے لیے کبھی کوئی جائمنگ نہیں ہوگی ٹرافک کے لیے ایک بہتر راستہ ملے گا سنمرہ لڈا کے لیے بھی تو روڈ وائڈنگ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اس میں چونکہ جو ہمارے پاس یہ ہے flavor ہوگا اس کا زیادہ time لگے گا تو اس لیے بہتر ہے پہلے روڈ وائڈنگ پر زیادہ دیان دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر flavor بنے it will be a nice step روڈ وائڈنگ کے ساتھ ساتھ بھی اگر اس منصوبے کو عملی جیانمہ بھی پہنایا جائے تو یہ گاندربل کے عوام کے لیے ٹھیک رہے گا لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں کہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالسی اس کے ساتھ گاندربل کے ایک معروف advocate رمیز راجہ صاحب ہے جنہیں ہم پوچھیں گے کہ یہ جو flavor حالی میں government نے اعلان کیا ہے کیا اس سے واقعی طور پرک پڑے گی چلو سنتے ہیں ان کی ہی زبانی اسلام علیکم و رحمت اللہ یہ جو حال حالی میں جو ہمارے دیوجنر صاحب دیوجنر کشمی صاحب نے انوز کیا ہے کہ جو نائنٹی فیٹ سے ہم وائل تک جو فلایور شیفٹس میں بنائیں گے جیسے ان کو اچھا لگے گا جیسے انہوں نے یہ تائی کیا ہے ہم بنا لیں گے جس کی واجہ سے ہمیں جو ٹرافک میس ہیں اس میں نجاہت کا ایک سامنا نجاہت ملے گا ہمارے یہاں پہ گاندربل میں بہت زیادہ صبح اور شام کے ٹائم ٹرافک کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو گاڑیاں نہیں ملتی ہیں یا تو ٹرافک جہاں میں فسنا پڑتا ہے یہ اتنا ٹائم ہمیں ناغبل سے اور گدرہوما تک ایک گنٹے کا سفر ہوتا ہے جو یہ پانچ منٹ میں ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روڈ وائڈی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور جو اگر دیوجینر کمیشنر صاحب نے ہمارا یہ انشیٹو لیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے مگر یہ امپلمیٹ ہونا چاہے یہ ایسے ہی ہمارے خواب نہیں ہونے چاہے کہ دیوجینر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے انونس کیا ہے مگر یہ امپلمیٹ ہونا چاہے سو دیکھ گاندربلد کا جو عوام ہیں وہ بہت ہی شکر گزار رہے گا دیوجینر کمیشنر صاحب کا بہت خدا for ٹو مارگ بہت خدا